اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہم انتظار ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں تمام دوستوں کو اپنے چینل ایم ایسے ویڈیو سیلویسز پر خوش آمدید کرتا ہوں تو دوستو تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ڈیٹ شیٹ کا لنک اوپن ہو چکا ہے ابھی چار بجے ڈیٹ شیٹ کا لنک اوپن ہو چکا ہے چار بج کے اکیالیس منٹ ہو گئے ہیں تو کائنڈی جلدی سے اپنی ڈیٹ شیٹ بنا لیں تو آج کچھ ٹپس میں آپ کو بھی بتانے نہ گا ہوں آپ نے ان چیزوں کا ان باتوں کا خیار رکھنے ڈیٹ شیٹ بناتے وقت تو چلیے سب سے پہلے اگر آپ ایل ایم ایسے سرچ کرتے ہیں سیٹوڑن سیرس میں جا کرے تو بھی ٹھیک ہے ورنہ آپ ڈریکٹلی گوگل میں لکھ سکتے ہیں میک یور ڈیٹ شیٹ جیسے آپ گوگل پہ دیکھیں گے جی میک یور ڈیٹ شیٹ تو یہاں پہ پہلا لنک آپ کے پاس اپن ہو جائے گا ورشتر ڈیونسٹی آف پاکستان کا سیمبلی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ لاغ ان فارم آ جائے گا پہلے یہاں پہ آتا تھا فائنل ٹرم ڈیٹ شیٹ ناٹ یٹ لانجڈ جبکہ اب یہاں پہ آ رہا ہے میک یور ڈیٹ شیٹ ناو لاغ ان کا اپشن آ رہا ہے اس جگہ بے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس سے پہلے جو انسٹرکشنز لکھی ہوئے ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں شیڈیول آف لیٹ سائن اپ فی ایسے سرونینڈ جو کہ آٹھ اگست تک ڈیٹ شیٹ نہیں بناتے آٹھ اگست تک بلکل فری ہے کوئی فیس بھی نہیں ہے ڈیٹ شیٹ بنانے کی آٹھ اگست دو دہ تیس تک اگر آپ اس سے لیٹ ہوتے ہیں پانچ سو روپے آپ کو فائن لگے گا لوکل سٹوڈنٹ اگر پاکستانی ہے اگر اوورسیز ہیں تو ٹوئنٹی ڈالر آپ کے لگیں گے یہ بھی چارج فرام نائن اگست نو اور دس اگست کو کر آپ ڈیٹ شیٹ بناتے ہیں تو آپ کو پانچ سو روپے فائن پاکستانی سٹوڈنٹ پر لگے گا اگر اوورسیز ہیں تو ٹوئنٹی ڈالر لگیں گے اگر آپ نو دس کو بھی نہیں بناتے لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ڈبل لیٹ فی لگے گی ایک ہزار روپے لوکل سٹوڈنٹ کے لیے اور پچیس ڈالر اوورسیز سٹوڈنٹ کے لیے اوورسیز سٹوڈنٹس ویل بی چارج فرام اگست دوزر گیارہ او سوری دوزر تئیس گیارہ اگست دوزر تئیس تک ڈیٹ شیٹ کا لنک اپن رہے گا اس کے بعد ڈیٹ شیٹ کا لنک کلوز ہو جائے گا کرائیٹریہ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ میں سے آپ نے فورٹی پرسنٹ فورٹی فائی ففٹی جتنے آپ لے سکتے ہیں میکسیمم مطلبی مارکس آپ نے گین کرنا ہے تو چلے میں کسی اوہ طرف لے گیا ہم ویڈیو کو تو چلے جی سب سے پہلے آپ نے ادھر آکے لاغ ان پر کلک کرنا ہے یہ انسٹرکشنز ہی جو آپ کے لئے بتانا ضروری تھی آپ نے ویڈیو ایل ایم ایس کے ایڈی اور ویڈیو ایل ایم ایس کے پاسورڈ سے ہی اس پر لاغ ان کرنا ہے اس کا کوئی الگ سے پاسورڈ نہیں ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ لاغ ان والا فارم اوپن ہو چکا ہے سیمپلی آپ نے اس پر سائن ان کرنا ہے جیسے آپ سائن ان کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اس کے بعد آپ کا ڈیٹریٹ کا آ جائے گا اب یہ ہے جی یہاں پہ سٹوڈنٹ کی آئیڈیا ہے گی یہاں پہ سٹوڈنٹ کا نیم آئے گا یہاں پہ سٹوڈنٹ کا کرنٹ سٹوڈی آئے گا اگر آپ اپنا سٹوڈی چینج کرنا چاہ رہے ہیں فر اگزمپل آپ کسی سٹوڈی میں آپ نے ایڈمیشن لیا وہاں پہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ان دنوں کسی اور سٹوڈی میں شفٹ ہوئے ہوئے ہیں تو آپ سمپلی ایک چینج اور اگزام سٹوڈی پہ جائیں گے یہاں سے اپنا اگزام سٹوڈی سیلیکٹ کریں گے ایویلیبل سٹوڈی جتنی بھی ہیں جو بھی جس سٹوڈی میں آپ گئے ہوئے ہیں وہ والا سٹوڈی آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنے اگر آپ نے کسی اور سٹوڈی میں جا کے پیپر دینے ہیں تو ورنہ اگر آپ نے جو آپ کا کیمپس پہلے سے سلیکٹ ہے اسی سٹوڈی میں وہی سٹوڈی یہاں پہ شو ہو رہا گا پھر آگے جب ہم ایک جو دیٹریٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ پھر وہ کیمپسز شو ہو رہے ہوں گے کہ اس سٹوڈی میں کتنے کیمپسز ہیں اب یہ لاہور ہے تو لاہور کے سارے کیمپسز جہاں پہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی کیمپسز اس میں نہیں آرہا تو آپ نے جو ویو کے سپورٹ سسٹم پہ آپ نے میر کرنیا ہمارا جو ہے وہ کیمپسز شو نہیں ہو رہا اول تو سارے کیمپسز ہی شو ہوتے ہیں اگر کوئی کیمپسز ریموو ہوتا ہے اس کی ممبرشپ کینسل ہوتی ہے تو وہ ورچن جنسٹر کی ویب سائٹ پہ اور الیمیس پہ کلیر لی اس کا نوٹفکیشن آ جاتا ہے فلان کیمپسز جو ہے اس کے سٹوڈنٹ فلان کیمپسز کو سیلیکٹ کریں گے یا اس سے لیٹڈ کوئی بھی اگر کوئی نیوز ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے ورنہ تمام کیمپسزز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں جو کیمپسز میں پیپر دینا چاہ رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے کنفرم سینٹر کر دیں گے اکثر سٹوڈنٹ یہاں پہ آکے کنفرم سینٹر کرتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ہمارے سے سینٹر چینج نہیں ہوتا ابھی بھی سینٹر چینج ہو سکتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی لوگ آؤٹ پہ کلک کرنا ہے دوبارہ سے لوگ ان کرنا ہے تو دوبارہ سے آپ کیمپسز سیلیکٹ کرنے کی فسیلٹی پروائیڈ کر دی جائے گی لیکن جب آپ نے ایک بھی سبجیکٹ کنفرم کر لیا سینٹر کنفرم کر کے اس کے بعد آپ سینٹر چینج نہیں کر سکتے تو یہ تھی دیٹ شیٹ آپ نے یہاں سے تمام سبجیکٹ سیلیکٹ کر لینے اس کے بعد ان کی ڈیٹ سیلیکٹ کر لینے اس کے بعد ایکزیم ٹائم سیلیکٹ کر کے کنفرم کر لینے اس کے بعد آپ نے یہ جو نیچے لکھا ہے get examination password and entrance slip آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس exam entrance slip آ جائے گی اس سے آپ کی ویڈیو کی آئی ڈی ہوگی اور آپ کا exam password ہوگا آپ نے جب اپنی سینٹر exam دینے جانا ہے اسی date and time پہ تو آپ نے وہ والی اپنی جو exam entrance slip ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جانیے اس کے بعد اپنا ID card اور student card آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے مرچنسیو پاکستان کا تو یہ تھی آج کی ویڈیو کا اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ comment کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا reply مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے help رہی ہوگی ویڈیو آپ کے لئے help رہی ہوگی ویڈیو کو like اور share کریں چینلوں کا subscribe کریں thank you thanks for watching اللہ حافظ و ایمان اللہ